اور سو خبروں کے بلٹن میں سب سے پہلے وہ خبر جو ہمارے اور ہمارے درشکوں کے بھروسے کو نئی پہچان نئی انچائیاں دے رہی ہے بات ہے ٹی آر پی یعنی درشکوں کی پسند کی انڈیا ٹی وی پر درشکوں کا بھروسہ کسی بھی نیوز چینل کی تلنا میں کافی گہرا ہوا ہے اس سے ثابت کیا ہے گجرات اور ہیماتل پردیش کے چناؤ نتیجوں نے نتیجوں کے دن یعنی آٹھ دسمبر کو دیش بھر میں سب سے زیادہ لوگوں نے انڈیا ٹی وی کے اپ ڈیٹس اور وشلیشن پر یقین کیا اس دن صبح چھ بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک ہر وقت ہر منٹ بھارت کے گھروں میں انڈیا ٹی وی کے آنکرز ریپورٹرز اور ایکسپرٹس کو نہ صرف سنا گیا اور دیکھا گیا بلکہ ہماری ریپورٹس پر درشک پورے یقین کے ساتھ ڈٹے بھی رہے کاؤنٹنگ ڈے کے دن کی ریٹنگ بھروسے کے اس رشتے کو ثابت کر رہی ہے آٹھ دسمبر کو بائیس دشملہ سات پرسنٹ اوورال ریٹنگ کے ساتھ انڈیا ٹی وی نے باقی سارے نیوز چینلز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا یہ آنکڑے اور ان آنکڑوں میں چھپا درشکوں کا بھروسہ یہ بتلاتا ہے کہ صحیح اور سٹی خبر بینا چیخے چلائے بینا سنسنی پھیلائے بھی سمجھائی جا سکتی ہے اور اب درشک بھی خبر دینے کے اسی انداز کو پسند کر رہے ہیں وقت بدل رہا ہے ٹیلیویجن پترکاریتہ بھی کئی اتار چڑھاؤں کے ساتھ بدل رہی ہے اس بدلتے دور میں انڈیا ٹی وی کے پرتی اپنا پیار اور بھروسہ بنائے رکھنے کے لیے آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت شکریہ اور اب بات کرتے ہیں بحار میں شراب کانٹ پر مچے سنگرام کی چھپرا میں زہریلی شراب پینے سے موت کے آنکڑے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں زہریلی شراب پینے سے بحار میں اب تک انتالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ کئی اور لوگوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے ہاسپیٹل میں بڑھتی کئی لوگوں کی حالت بہت گمبیر بھی بتائی جا رہی ہے زہریلی شراب سے موت کو لے کر بحار میں سیاسی سنگرام چھڑا ہوا ہے ویدان سبا کے اندر سے باہر تک بیجے پی ویدھائی کو نے ہنگامہ کیا مکہ منطرین نیتیش کمان نے زہریلی شراب سے ہوئی موت پر ویوادت بیان دیا نیتیش کمان نے کہا کہ جو شراب پیے گا وہ تو مرے گا ہی زہریلی شراب سے تو شروع سے لوگ مرتے ہیں آدیس بھر میں مرتے ہیں یہاں جتنا زہریلی جب شراب بندی نہیں تھی تب بھی زہریلی شراب سے یہاں بھی مرتے تھے لیکن ایک منٹے کو جان لیجئے اور نیراجیوں میں بھی بہت بھاری سنکھیاں میں لوگ جہریلی شراب سے مرتے تھے تلی بار بھی یاد ہے نا جہریلی شراب سے مر گیا تک کوئی کہا کہ ان کو ملنا چاہیے کمپس سمجھے باہ جو شراب پیے گا ہوں تو مرے گا ہی یہ تو ادھارن ہی سامنے ہے کہ پیو گے تو مرو گے یہی تو بات ہے تو اسی لیے اس کے بارے میں تو دکھ پرکٹ کرنا چاہیے اور ان جگہوں پر جا کر کے سمجھانا چاہیے بیہار ویدان صاحبہ کے باہر بھی بی جے پی ویدھائکوں نے پردرشن کیا جب بی جے پی ویدھائک ویدھائک کے گیٹ پر پردرشن کر رہے تھے تو اس دوران عجیب سی تصویریں دیکھنے کو ملی جب مکہ مطری نیتیش کمار ویدھان صاحبہ میں اندر جانے لگے تو وہ پردرشن کر رہے بی جے پی ویدھائکوں کا انہوں نے کندہ ٹھوکے آپ کو بتا دیں بی جے پی ویدھائک لگا تار مکہ مطری نیتیش کمار سے معافی کی مانگ کر رہے ہیں ساتھی زہریلی شراب سے پیڑی پریجنوں کے لیے معافضے کی مانگ بھی کر رہے ہیں اور در چھپرا میں زہریلی شراب کانٹ کو لے کر تیجسوی عادف سے سوال کیا گیا تو ڈپٹی سی ایم بی جے پی پر حملہ ور ہو گئے ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ بی جے پی صرف ایجنڈا چلا رہی ہے چار مہینے پہلے جب زہریلی شراب سے موت ہوئی تب بی جے پی کے لوگ کہاں تھے بھاچپا کے لوگ یہ بتا ہے کہ چار مہینے پہلے کوئی مرتی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی جب گپال گینج والا جب کانٹ ہوا تھا تو یہ بھاچپا کے لوگ مان دھرے ہوئے تھے کیوں چپی سا دھرے ہوئے تھے تب کوئی کچھ کیوں نہیں بول رہا تھا آج کیول ڈراما کر رہا تھا آج ویل میں بھی گھنچ کر کے جس طرح کیسے جب ستر چل رہا ہو ستر کے بیچ میں اس طرح کا ڈراما کرنا یہ اچھت نہیں ہے اصل میں ان لوگوں کے پاس مددہ نہیں ہے ڈرے ہوئے ہیں چوبیس کو لے کر کے اور اتنے بڑے اگیانی لوگ ہیں یہ بھاچپا کے لوگ اتنا بڑکا جھوٹا پاتی ہے کہ بھائی حد ہے یہ لوگ ادھیان نہیں کرتا ہے ریسرچ نہیں کرتا ہے کچھ بھی بولنا ہے بس اجندہ بنانا ہے اس کے لئے جتنا نوٹنگ کی ایونٹ مینجمنٹ جو کرنا ہو مارکٹنگ یہ لوگ کریں گے تو تیجسوی آدف کو سنا آپ نے انہوں نے کہا کہ وپکش کی اول ایجندہ بناتا ہے بیہار کے چھپڑا میں جہریلی شراب سے موتوں پر وپکش لگاتا نیتیش کمار پر حملہ ور ہے نیتیش کمار کے بیان کو لے کر روی شنکر پرساد نے سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ کیا لوگوں کی موت سے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کیا دراصل نیتیش کمار نے کہا تھا کہ جو شراب پیے گا وہ تو مرے گا ہی اس وقت ہونے ساتھ باچیت کرنے کے لیے موجود ہے پورو کے اندیری منتری اور بی جے بی کے سینئر لیڈر روی شنکر پرساد سر بیہار میں جس پرکار سے جہریلی شراب کے شرطے موتیں ہو رہی ہیں اور چالیس سے زیادہ کھانکڑا ہو رہا ہے کیسے دیکھنے ہی سے یہ بہت پیڑا دائیک ہے بہت پیڑا دائیک ہے ڈیونجی دربھاگی پورن ہے شرمناک ہے اور اس سے بہت دیکھ مجھے شرم آتی ہے جب میں مانیے مکھ منتری نتیش بابو کی ٹپڑنی دیکھتا ہوں سدن کے اندر یہ گالی گرلوچ کی بھاشا کریں گے وہ دیش کے سینئر موش مکھ منتری ہے نا لگ بہت سترہ سال سے مکھ منتری ہے کند منتری رہے ہیں کونسی بھاشا ہے بھائی کیا ہو گیا نتیش بابو آپ کو مطلب ہے کہ نتیش بابو نے چیزے سمحل نہیں رہی ہے اور چلے ہیں دیش کو سمحلنے ویپکش کی اور سے نتیش بابو پہلے بیہار کو سمحلی ہے آپ کی پولیس کیا کرتی ہے شراب بندی تو آپ کی پہلی پرات مکتا ہے نا کیا چالیس لوگ کی موت سے آپ کو اثر نہیں پڑتا کیا یہ بہت پیڑا دائک ہے انکہ یہ کہنا ہے کہ بی جی پی جب سرکار میں تھی تب یہ شراب بندی کی نیتی آئی تھی پھر آپ کیوں ویروت ویروت شراب بندی کا نہیں ہے مرنے والوں پر پیڑا دائک ہے نتیش بابو لوگ تنتر میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے صدن میں آج اس طرح سے آپ چلاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے لوگ مریں گے تو بی جی پی پورے سوال اٹھائے گی اور میں اٹھا رہا ہوں کہ آپ کی پولیس کرتی کیا ہے نینترن کیوں نہیں ہے بار بڑے گھٹتا ہے ہوتی کیوں ہے کیا کہیں کہیں پولیس کا کچھ کولیوجن ہے یا جن نئے تتوں کے ساتھ آپ نے نیا رشتہ بنایا ہے ان کا پروتزاہن ہے ایسے تتوں میں خلاف ہی کروائی نہیں ہوگی یہ سوال ہے ایک بار آپ انڈیا ٹی وی کی ٹیم بھیجیے دیں اندر بابو آپ تو انہوی پترکار ہیں یہ بالو مافیا شراب مافیا کہاں سے کہاں سے پروتزاہن ملتا ہے ایک بار دیکھ بھال کریے اس کی اس بیچے آپ کو بتا دے بیہار ویدانزبہ میں نیتا ویپکش ویجے سینہ نے بیجیبی ویدھائکوں کو صدن کے اندر بولے جانے سے روک پر آپتی جتائی انہوں نے کہا کہ بیہار ویدانزبہ میں لوگتنطر کی ہتیا کی جا رہی ہے نیتیش کے جو شراب پیے گا وہ مرے گا والے بیان پر بھی انہوں نے کڑی آپتی جتائی اور نیتیش کو نرلج قرار دیا ویجے جیب کافی دیر تک صدن میں آپ لوگ ویل میں پہنچے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ ہو نہیں سکا سمیں نہیں ملا دیکھیں لوگتنطر کی ہتیا کی گئی آسن کا آچرن کتہ اس اچت نہیں تھا نیم کے انوصار ہم نے کارجا ستھگند بھی دیا تھا ہم نے مانگ بھی کیا تھا کہ مکھ منتری جی اس پر جواب دے سرکار جواب دے اس پر بحث ہونی چاہیے کوششن سے زیادہ مہتپون اور اس طرح کے پہلی نرسنگھار نہیں ہے یہ سرکار سمپوسیت جہریلی سراب سے نرسنگھار درجن سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن اس پر سمبیدن ہین سرکار گونگی بہڑی سرکار کچھ نہیں سنا ایک طرفہ صدن چلانے تے رہے بولنے کا موقع بھی پخش کو نہیں دیا گیا جب ہمارے بیدھائی کافی دیر سے کریں جب ہم نے جا کر ان کو بیٹھانے کا بھی پریاز کیا تو ہمارے آچرن پڑ ہی پرسن اٹھا رہے ہیں تو میں سرک سے صدن تک لڑائی لڑوں گا اور یہ جنگل راج والے لوگ جو گنڈا راج میں پریبرتیت کر رہے ہیں نہیں چلنے دوں گا پتیش کمار نے تو کہا ہے کہ شرابندی میں جو شراب پیے گا وہ مرے گا یہ سمبیدن ہین مکھ منتری ہیں نرلج ہیں گری بیبھاگ ان کے جن میں ہے شراب پہنچتا کیسے ہے آپ کے تھانا پروباری ڈی ایس پی ایس پی اور پدہ دکاری پر کاربائی کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی سمپتی جد کیوں نہیں کرتے ہیں جو ارپتی بن گیا اس کو دھندہ بنا کر کے دارو اور بالو کے نام پر پورا لو اینڈ آوڈر بگر گیا آپ جمعباری کیوں نہیں لیتے اپرادیوں کی گولی سے مر رہا ہے جاریلی سراب سے مر رہا ہے بوابجہ دینی چاہیے سرکار کو اور ان برش پدہ دکاریوں کی سمپتی جد کرنی چاہیے اور اپنی بھی جمعباری گریہ بھی بھاگ ہے یہ سمبیدن ہین تاکہ پرکاستہ ہے آپ کو نیتکتہ کی آدھار پر استفادہ دینے یہ کورسی کے موہ میں بیہار کو رساطل میں بھیج رہے ہیں بیہار کو یہ برباد کر رہے ہیں کل انہوں نے کہا تھا کہ برباد کر دیں گے تم تامکا تو ارے پورے بیہار کو آپ نے برباد کر دیا ہے اب آپ کی بربادی کی شروعات ہوگی تو بیہار میں زہریلی شراب سے موتوں کو لے کر نیتیش کمار کے بیان کی نندہ ہو رہی ہے بی جے پی نیتا آشونی چوبے نے بھی نیتیش کمار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ بیہار کی جنتہ کا مرنہ ہی ان کو شوبہ دیتا ہے نیتیش کمار جی کا پوری طرح سے وہ آپاک ہو گئے ہیں اور اس پرکار کا بیان بھا جی کیا بیہار کی جنتہ کے لیے ان کا مرنہ ہی شوبہ دیتا ہے یہ بیبستہ تو آپ نے کھڑا کیا ہے آپ نے سراب بندی کے نام پر بھرستہ چار کے واجار کو گرم بنایا ہے آپ کے اردگیت سرابیوں کا ڈھیر ہے تو سراب بندی کیسے سپل ہوگا یہ سراب بندی کانون لائکر کے ڈھڑوڑا پیٹ رہے ہیں اور تھانہ سے لے کر کے چاروں طرف ایسے بھرستہ چار کا واجار کو گرم کیا ہے جو بھرستہ چاری ہیں ان کو آپ منوبل بڑھا رہے ہو تو یہ سرکار پوری طرح سے فیل ہے آئے دن لگاتار موت کے فگر آپ دیکھ رہے ہیں بڑھ رہا اس کا لیپا پوتی ہو رہا ہے اور پوری طرح سے کہتے ہیں کہ ہم اس کی جانچ بیٹھائیں گے کیا جانچ بیٹھا ہو گیا آپ کو جانچ آپ نے کبھی کو جانچ کا ریپورٹ دیا ہے کیا اب یہ سرکار پوری طرح سے بیفل ہے نیتیش کمار جی اپنا پوری طرح سے اسمرت سکتی کھول چکے ہیں ان کا ڈنس اتنا کمجور ہو گیا ہے کہ اب ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے اور اب ان کو سرکار کے پت پر رہنے کا کوئی عدکار نہیں ہے بیہار کی جنتہ کو اور جس پرکار سے انہوں نے چوراہے پر چھوڑ دیا ہے اب بیہار کی جنتہ ان سے سوال کھڑا کر دی ہے کہ آپ جاؤ آپ سنیاس لو اب آپ سے سرکار نہیں چلے گی ادھر چھپرا کے بی جے پی سانسد راجی پرتاب روڑی نے زہریلی شراب سے موت پر بڑا دعویٰ کیا ہے روڑی نے کہا کہ چھپرا میں زہریلی شراب سے پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ کئی لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے انڈیا ٹی وی سمواد عطا آنند پرکاش پانڈے سے باتچیت میں راجی پرتاب روڑی نے پوچھا کہ آخر اتنی سنکھیا میں موتوں کا کون ذمہ دار ہے ہمارے ساتھ ہیں سر نتیش کمار کہہ رہے ہیں کہ جو شراب پیے گا ہمارے گا ہی آپ نے نیتی بنائی ہے کہ شراب نہ پیا جائے اور یہ سوچی آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے عوید شراب پیا یہ لوگوں نے شراب ٹھیکے کا اٹھا کے نہیں پیا ہے یا کسی بجار سے نہیں عوید شراب پیا ہے اور عوید شراب ان کے پاس پہنچ کیسے رہا یہ ان کے نیتی کی وفلتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیتی بنایا ہے جس میں سرکار نے شراب بندی پورے بیہار کی میں لاغو کر دی ہے اس کے پششاد بھی اتنی بڑی سنکھیا میں اور ہر تین ماہ پر اتنی بڑی سنکھیا میں شاید جو سوچی ہمارے پاس ہے پچاس سے ادھک لوگوں کی موت کی سوچنا اور سیکڑوں لوگوں کی آنکھ کی روشنی جا رہی ہے کوئی تو جمعوار ہوگا اس کا وہ تو جنتہ پر ڈال دے رہے ہیں کہ جو شراب پیے گا اور مرے گا شراب پیے گا مرے گا تو یہ جنتہ پر ڈال رہے ہیں لیکن مرنے والوں کی جمعواری تو ان پر ہے نا اگر وہ جہریلی شراب ان کے پاس عوید طور سے بچ رہا ہے تو بٹ کیسے رہا ہے اس سوال کا اتر کون دے گا پہنچ کیسے رہا ہے ان کا تنتر کہا ہے ان کا ساشن کہا ہے ان کی ویوستہ کہا ہے ان کی نیتی کہا ہے کیا وہ وفل ہوگا ہے اگر وفل ہوگے تو سوکار کرے اور اس کا راستہ نکالے